بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے برودرز اور سیسٹرز میں آپ کو محمد زاہد اور آپ کو دیکھتے ہیں ایک اور ایک اور ایک اور ایک یوٹیوب چینل عزیز یوکی ویلوگز آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں میرا یہ چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو خوش آمدید جی آیانوں اور ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بحیر و آفیت ہوں گے اللہ پاک کے حفظ و آمان میں ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ مبارک ہو ناظرین میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں اگر آپ ورک ویزے کے لیے یوکے میں آنا جاتے ہیں یا یوکے میں آ جکے ہیں اور آپ کا ورک ویزا ایکسپیر ہونے میں چند ماہ باقی ہیں اور آپ کا ایمپلائر آپ کا ویزا ایکسٹینٹ نہیں کر رہا ناظرین یہاں یوکے میں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بیس بیس تیس تیس آزار پونٹ دے کر خوز لیٹر آسل کرتے ہیں خریدتے ہیں اور پھر بھی ان کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں پیسے بھی لگ جاتے ہیں اور ان کو خوز لیٹر بھی نہیں ملتا ان کا ویزا بھی ایکسٹینٹ نہیں ہوتا آج میں آپ کو وہ طریقہ بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے سپنسر کر سکتے ہیں ورک ویزے کے لیے آپ خود اپنے بوز کیسے ہو سکتے ہیں آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ناظرین یاد رکھئے کہ اگر جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے اپنا ورک ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے اگر آپ کا ورک ویزا ایکسپائر ہو گیا تو آپ کو اس ملک سے ڈپورٹ کر دیے جائے گا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو سکپ مت کیجئے گا یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو اے ٹو زیڈ اس کے بارے میں ایکسپلین کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے سپنسر کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین مجھے کافی سارے میسج آئے کہ آپ اردو میں بات کریں تاکہ ہم صحیح طرح سمجھ جائیں انگلش میں ہمیں سمجھنے میں مشکل ہے تو آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہے اردو ہی میں بات کروں ناظرین آج میں وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بوس بھی خود ہوں مرضی بھی آپ کی چلے اور آپ کے ساتھ دوکھا ہونے کا بھی چانس بلکل ختم ہو جائے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ یوکے میں اپروچونٹیز بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر سکیمز اور فراوڈ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ پچھلے ڈیٹھ دو سال میں ہیلتھ کیر ویزے پر آئے ہیں اور ان کے ساتھ سکیمز بھی بہت ہوئے ہیں کئیوں کو تو فیک خوز لیٹر دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو دس دس سال کے بین کا بھی سمنا کرنا پڑا اگر کسی کو جنون بھی مل گیا تو پہلی بات ہی ہے کہ یہ پہلے پانچ سال کا بتاتے ہیں اور پھر ایک سال کا دے دیتے ہیں اور پھر جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں لاکھو پونٹ خرچ کرنے کے بعد تو پھر کمپنیاں ان کو جاب نہیں دیتی کچھ عرصے میں کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں اور آپ کا خوز لیٹر ریوک ہو جاتا ہے اور آپ پھر سکوئر ون آ جاتے ہیں اور پھر آپ کو دو مہینے کا نوٹس ملتا ہے اور آپ کو نیا سپنسرشپ ڈونڈنا پڑتا ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ریسرچ کی کہ ان پرابلمز کو کیسے سالو کیا جائے اور اس کا حال جو مجھے ملا میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں اور جو ویزا میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے سیلف سپنسرشپ ویزا تو آپ کو اس ناظرین میں بتا دوں کہ سیلف سپنسرشپ ویزا کیا ہے یہ بیسیکلی سکیلڈ ورکر ویزا ہی ہے اس میں آپ اپنے بوس خود ہوتے ہیں اور اپنی کمپنی بھی خود ہی بناتے ہیں اس میں آپ اپنے لیے خود ہی جوب کرتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو اس کے اندر سپنسر بھی کرتے ہیں یہ کمپنی آپ کی ہوگی بزنس آپ کا ہوگا اور اس کا سارا کنٹرول بھی آپ کی ہی ہاتھ میں ہوگی کمپلائز آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور ابیوز ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں گے اور آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں کمپنی کے ڈیریکٹر تک آپ ہیں اور اس کے لائسنس کے جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا یہ کمپنی ڈیپینڈنٹ کریٹ کر سکتا ہے اور اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ ایک بریٹش بندے کو بھی شیئر ہورڈر بنا لے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بریٹش بندہ شیئر ہورڈر ہوگا تو اس کو زیادہ حمیت ملے گی پلس جب ہوم آفیس آپ کو سپنسر لائسنس دیتا ہے جو کاؤس آلوکیشن ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو اس کمپنی میں نہیں آلوکیٹ کر سکتا اس کے لیے آپ کو تھرڈ پارٹی یعنی سیٹلڈ بندہ بریٹش نیشنلٹی والا چاہیے یورپین ہو یا جس کے پاس سیٹل سٹیٹس اور یوکے کا یہ بہت ضروری ہے ناظرین یہ سب سے سیف روٹ ہے جو منیمم خرچے کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جنونی ہو سکتا ہے اس میں کوئی دو نمبری خطرے والی آپ کے پیسے ڈوبنے والی یا اور بھی کسی بھی فراڈ کا کوئی اس میں چانس نہیں ہے آپ اس کمپنی کو بنا کے اپنے آپ کو تین سال کا یا پانچ سال کا خوز لیٹر دے سکتے ہیں اور پانچ سال کے بعد پی آر یا انڈیفینیٹ ریمینڈ ٹو لیو ان یوکے اپلائی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اپنا بزنس شروع کیسے کرنا ہے اور اس کی کسٹ کتنی تقریباً کتنی ہو سکتی ہے آپ کو باور کرنا تھا جنون کی جو یوکے میں شاپس ہیں ٹیک ویز ہیں یا بچھو شاپس ہیں اور کرینے کی دکانیں وہ بھی آپ کو سپنسر کر سکتے ہیں آپ کو خوز لیٹر دینے کے لیے اسے اپنے بزنس کو سپنسر کے لیے لائسنس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا ریجسٹر کروانا پڑے گا اور جو چھوٹی دکان ہوتی ہے وہ دو خوز ایشو کر سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی بندہ ٹھوٹیں جو آپ کے لیے یہ لائسنس اپلائی کر سکے اور آپ ان سے کہیں کہ جو خرچہ ہوگا دو چار ہزار پونٹ جو بھی ہوگا وہ میں دوں گا وکیل کا خرچہ ہوگا یا کوئی ٹیکس کا خرچہ ہوگا آپ کہیں گے کہیں کہ وہ میں دے دوں گا اور جب سپنسر لائسنس مل جائے تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کو سپنسر کر دیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو چھوٹی دکان بھی ہوتی ہے وہ ایٹ ڈی سیم ٹائم منیمم دو ویزے ایشو کر سکتا ہے اگر اس کے پاس لائسنس ہو تو اگر کوئی دکان والا یا کوئی بزنس والا نہیں ہے بریٹش بندہ ڈھونڈے جس پر آپ کو ٹرس بھی ہو اور آپ اس کو ٹیک وے یا دکان وغیرہ خرید کر دے دیں اور اسے کہو کہ یہ بزنس آپ چلو اور ساتھ آپ سپنسر لائسنس کے لئے اپلائی بھی کر دیں ناظرین آپ کا بزنس بھی چل جائے گا ایرننگ بھی شروع ہو جائے گی پندران بیس ہزار پونڈ کی آپ کو دکان مل گئی چار پانچ ہزار پونڈ آپ کا اس کے اوپر خرچہ آ گیا اور وہاں سے آپ اپنے آپ کو بھی سپنسر کر سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی سپنسر کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو ویزے آپ ایشو کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ ویزے کاؤز لیٹر ان لوگوں کے لئے ہوں گے جو آل ریڈی یوکے میں ہیں اگر دو لوگ ناظرین اس میں مل کر حصہ ڈال لیں تو آپ کا پارٹرنشپ میں بزنس بھی چل جائے گا اور آپ کو کاؤز لیٹر حاصل کرنے میں بھی جو پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ کہیں گے کہ یہ تو بیس پچیس ہزار پونڈ میں تو کیر ہم کا ویزا بھی مل جاتا ہے تو کیر ہم کا ویزے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اس میں بھی فراڈ ہو جاتے ہیں پھر آپ کو بیس پچیس ہزار پونڈ میں ایک ملے گا اس میں آپ کو دو مل سکتے ہیں اور پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ جو پیسہ آپ لگائیں گے وہ آپ کا اپنا بزنس میں لگے گا آپ اس کو چلائیں لیگل طریقے سے آپ اس میں کام بھی کریں تینوی ہوگا کہ آپ نے ویزا خرید لیا آپ کو پتہ نہیں کمپنی کون سی ہے آپ ادھر کام بھی نہیں کر رہے ناظرین جو آپ نیا بزنس شروع کر کے اپنا کاؤز لیٹر اپلائی کریں گے وہ پانچ سال کا نہیں ہو سکتا وہ صرف تین سال کا ہو سکتا ہے تین سال کے لیے یوکے میں آپ لگل رہیں گے اس کے بعد آپ اس کو اکسٹینڈ بھی کر سکیں گے اور دو سال آپ مزید اکسٹینشن لے لیں اور جب آپ کے پانچ سال پوری ہو جائیں تو وری فری آپ کو اپ انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں آپ کا بزنس بھی چل گیا آپ کی انکم بھی شروع ہو گئی آپ کو جوب بھی مل گئی اور آپ نے اپنے آپ کو سپنسر بھی کر لیا اور مزید کی بات ہے کہ آپ یوکے میں لیگل بھی ہیں اور اس سارے پروسیس کے لیے آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ کسی اچھے مائر وکیل کی خدمات ضرور حاصل کریں جو آپ کو یہ سارا پروسیس کرا کر دے گا اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو آپ سے فیس بھی بعد ملیں گے آپ کو نو وی نو فی والے وکیل بھی مل جائیں گے آپ گوگل کر کے سچ کریں کہ ایسے وکیل کہاں ہیں تو میں تو ابھی کسی کو ریکمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اگر کوئی آپ کا کوئی دوست ہے گھون کا ہے جاننے والا ہے تلق واسطے والا ہے آپ اس کو کہیں اس کے لئے لائسنس کے لئے آپ اپلائی کر دیں اور اس کو کہیں کہ میں خرچہ خود کروں گا تو ناظرین اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنا خود بزنس شروع کریں بزنس لے لیں اور اتنے پیسوں میں آپ خود اپنے بوس بھی بن جائیں گے آپ کا کاروبار بھی ہو جائے گا اور آپ کو لائسنس بھی مل جائے گا آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی ناظرین میں نے کوشش کی کہ مختصت سے وقت میں جتنا مجھ سے ہو سکے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو انفرمیشن دوں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا پھر بھی اگر کوئی 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 آپ کے ذہن میں رہ گیا تو کومٹ سیکشن میں ضرور آئیے گا اور مجھ سے سوال پوچھے گا انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا بروقت جواب دوں گا اور آخر میں حسب معمول ان دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت جاتا ہوں جہاں بھی رہیں شاد رہیں آباد رہیں خوش رہیں اپنے اور اپنے عزیز و قارب کا گرد و نواہ کے لوگوں کا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ پاک ہمیں اسماع مبارک کی قدر کرنے کی اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور رب کو راضی کرنے میں اگر ہم کمجاب ہوگے تو اصل کمجابی ناظرین نصیب ہیں آپ اپنے مذبان محمد زائد کو دیجئے اجازت فی امان اللہ